اور چنے تو تھیں کیونکہ ان دنوں لڑکے کو کہتے تھے کہ بھائی اس کو نچنیاں بناو گے یا کیا کرتے تھے پر میرے گھر میں تو یہ رہا نا کہ سب دربار کے نر تک ساری نباب صاحب کے ہاں رامپور نباب یا لکھنوں کے نباب دربار کے ہی یہ نر تک رہے ہیں ہمارے بابا وغیرہ سب لوگ تو اس وقت تو کوئی شکایت تھی نہیں لیکن عام طور سے جب زندگی شروع ہوئی تو سب لوگ واقعے میں کہتے تھے بھئی کانلے بجانے والوں کے ہاں نہ بیٹھو زیادہ خراب ہو جاؤ گے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ کانلے بجانے والوں کے ہاں اچھے لوگ نہیں بنتے جبکہ ہمارے ہاں کی تعلیم میں ہر دم عدب لحاظ یہ سب سکھایا گیا گروہ گروہ کے ناتے تو ہمارے ہاں تو وہ ایسی رہا پھر یہ کہا کہ بھگوان کشن بھی تو پورش تھے اور شنکر جی بھی پورش تھے بھائی تو سب ہی تو پورش تھے ہمارے تو نرک تک تو سب ہی رہے ہیں اس کے بعد دقت تو ہوئی لیکن پھر لڑکیاں ہماری سامنے آئیں جب سوراج کے بعد پڑی لکھی سب لوگ سیکھنے لگے اس وقت سے پھر ہم لوگ کا ایک کام شروع ہوا اور پھر سکول بنے بہت سے کانفرنسز شروع ہوئی بہت بڑی بڑی اور اس میں رنگ منچ ملا تو رنگ منچ کے اوپر پھر سب لوگوں کو آنے کا موقع ملا اور سب لوگ مطلب گانے سے لے کے بجانے سے لے کے سب ہی لوگ اس میں سب کا ہی حصہ ہی ہو گیا پنزیر روی شنکر جی نے پورے بشووں میں پھیلا دیا ستار ویلات خان صاحب، امیر خان صاحب، بھیم سینڈے جی بسم اللہ خان صاحب یہ سب لوگ ایک دم سامنے آگئے ہیں اور ان تمام لوگوں کی وجہ سے بہت بڑا ایک چرچہ کلاسیکل رتو میوزک کے لیے سنگیت کے لیے ہونے لگا تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی بھلا ہوا کہ بھائی چلو کلاسیکل ایک کچھ ایسی پدھتی ہے جس کو کیس تیکھنے میں کوئی برا نہیں ہے کوئی ایسا چٹک پٹک والا نہیں ہے اس کے اندر دھیان ہے، تپسیا ہے، ریاض ہے، مضبطی ہے